اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں آپ حیریت سے ہوں گے تو گائز آج ہم بہت ہی مزیدار چیز بریٹ فرائز بنانے والے ہیں آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں نے چار آلو لے لیے ان کو واش کر لینا ہے پھر ان کے اوپر والے چھلکے اچھی طریقے سے اتار لینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے چھلکے اتار لیا ہے اب ہم ان کو گول گول ٹکیوں کی طریقے سے جس طرح آلو کی ٹکیاں بناتے ہیں اس طریقے سے ان کو ہم کٹ کٹ دیں گے سو گائز دیکھیں ہم نے سارے یہ کٹ لیا ہے صحیح طریقے سے اب ہم اس کو فرائز کی سکل میں کٹنا شروع ہو جائیں گے تو یہ سارے اس طریقے سے آپ لوگ نے کٹ لینا ہے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے اس کا اندر پانی بھارڈینا ہے اس کو واش کرنا ہے اور پھر اسی پانی سمیت اس کو پلاسٹک ریپ سے ریپ کار دینا ہے اور اس کو 10 to 20 منٹس راکھ دینا ہے اسی پانی میں تو اب 20 منٹس ہو چکے ہیں میں نے تقریبا اس کو 20 منٹس سک رکھے تھا تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کا سارا پانی نکال دیں گے تو اب ان کا پانی نکل رہا ہے تو اس کو کسی بھی برطن کے اوپر ٹوکری کو رکھ دیں گے اور ان کا پانی نکلنے دیں گے پھر ہم آئل اتنی در میں گرم کریں گے جب آئل گرم ہو جائے تو چپس اس میں ڈال دیں گے اگر یہ آپ پانی میں رکھیں گے تو اس وجہ سے یہ کرسپی کرسپی بنیں گے زیادہ کرسپی ہو جائیں گے ان میں زیادہ کرسپی نہ سوا جائے گی اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر جس طرح نارمل بنتے ہیں ویسی بنیں گے دیکھیں ہمارے کرسپی چپس بند چکے ہیں دیکھیں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں تو اب ہم نے لینے ہیں ٹماٹر اس طریقے سے کٹ کے اور پھر اسی طریقے سے پیاز کٹے ہوئے ڈال دینے ہیں اگر آپ کی زیادہ اپنے سانویچز بنانے ہیں تو آپ زیادہ چیز کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں ٹماٹو کچپ ڈال دیا ہے اپنے کوانٹیٹی کے حساب سے جتنے ہم نے ٹماٹر وغیلر ڈالے تھے اب ہم نے اس میں چلی ساس ڈال آئے اور اب ہم نے اس میں مایونیز ڈال دیا جو جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے وہ ڈالیں نمک ہم نے اپنے لیول کے حساب سے ڈال دیا اور چلی فلیکس بھی وہ بھی آپ اپنے سپائس لیول کے حساب سے ڈال دیں اور اس کو مکس کرنے اچھے طریقے سے تو اب دیکھیں یہ بالکل کریمی کریمی سارا ہو گیا اور ہم نے اس کو مکس بھی کر لیا ہے تو اب ہم نے برہیٹ لےنا ہے اس کے اوپر ہم نے اب لم через took Som Kim تو پھر اس کو جتنا آپ کو پسند ہے اتنا ڈالیں اور پھر اس کو ہر جگہ سپرید کر دیں پھر ہم نے اس میں جو ہم نے بنایا تھا ساس اپنا وہ ڈالنا ہے اور اس کو بھی ہر جگہ سپرید کر دینا ہے پھلا دینا ہے ہر جگہ اور اوپر اپنے چپس ڈال دینا ہے جو ہم نے چپس بنائے تھے آپ اگر زیادہ چپس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالیں میں نے زیادہ ڈالنے ہیں میں نے جتنے کور ہو سکتے تھے میں نے اتنے کار دیا اس بریٹ کو اب آپ مزریلا چیز ڈال دیں کیونکہ آپ نے چیز والے بنانے ہیں تو چیز چاہیے تو اس کے بعد آپ اوپر چاٹ مسالہ ڈال دیں یہ بالکل آپشنل ہے یہ مجھے پساند ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے پھر آپ نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کار دینا ہے اور توے پہ آئل لگا کے اس کو اوپر رکھ دینا ہے اگر آپ کی بریٹ زیادہ جننے لگ جائے تو آپ چولہ آف کار دے میں نے بھی کار دیا تھا اور اوپر ڈکن دے دے تاکہ چیز اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ہماری چیز بھی میلٹ ہو چکی ہے اور ہماری ریسپی بھی بن چکی ہے یہ بہت ہی کریسپی ساری ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ